کولمین سکائی ڈوم سکس پرسن ڈارک روم ٹینٹ اس کو ہم آج ترسٹ کر رہے ہیں ان وادیوں میں کافی زیادہ لوگ ہم سے کیمپنگ سے ریلیٹڈ ٹپس کا پوچھتے رہتے ہیں اور اکثر پوچھتے ہیں کون سے کیمپس یوز کرنے چاہیے تو اس میں آپ کو کولمین سکائی ڈوم کے علاوہ مزید بھی اور ٹینٹس بھی دکھاؤں گا یہ ٹینٹ آپ کو دراز سے آن لائن مل جائے گا یا ان کے کولمین والوں کے افیشل سٹورز بھی ہیں پاکستان میں تقریباً چالیس ہزار روے کا یہ ٹینٹ ہے اور آپ کو آرام سے دراز سے یا اگر راولپنڈی میں ہیں تو گون آوس اور اس طرح کی اور شاپس ہیں جہاں سے یہ آویلیبل ہو جائے گا آپ کو کیمپ ڈپلائی کرنے میں آپ کے دس سے پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں یا اگر آپ کی پرکٹس اچھی ہے تو آپ جلدی بھی کر سکتے ہیں اس کیمپ کے پری اٹیچڈ پولز آپ کو ڈپلائی کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں کیمپ کی جو آوٹر فلائی ہے میرے خیال میں وہ ہاف نہیں ہونی چاہیے یہ نیچے تک ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ ہائی آلٹیٹیوڈ میں کیمپنگ کرتے ہیں تو اگر نیچے سے ہوا جاتی ہے تو اس ٹینٹ کے لیے شاید پرابلم کریئٹ کریں ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ ہمیں رات کو اس طرح کی فیوریس ہوا کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن میں شاید میں یہ سوچ رہوں کہ شاید اگر بہت زیادہ تیز ہوا ہو تو اس ٹینٹ کے لیے پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے اس کی فلائی جو ہے آوٹر فلائی جو بھی ہم لگا رہے ہیں یہ بالکل نیچے تک ہونی چاہیے گراؤنڈ پر ٹاچ ہونی چاہیے اگر آپ یہ کیمپ لیتے ہیں کیمپ بہت اچھا ہے اندر اس کے روشنی وغیرہ بھی نہیں جاتی لیکن اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کینڈلی اس کی فلائی ایک اکسٹر سلوا لیں آرام سے پراشوٹ کا کپڑا مل جاتا ہے اور کسی بھی ٹیلر سے آپ اس کی اسی کے نیچے مزید فلائی سلوا سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ایک ریویو بھی دے دوں گا ہم اس کی آوٹر فلائی سلوا رہے ہیں اور آوٹر فلائی کے ساتھ آوٹر فل آوٹر فلائی کے ساتھ میں آپ کو اس کو چیک بھی کروا دوں گا جب بھی کوئی کیمپ لگائیں تو اس کی جتنی بھی روپس ہیں ان کو اچھی طرح ٹائٹ کر لیں اور اس کی روپ فکسنگ پراپر کریں کیونکہ اگر ہوا ہوتی ہے تو یہ روپس ہی اس کو بچا سکتی ہیں نہیں تو آپ کا ٹینٹ اڑنے کا خطرہ ہوتا ہے اس ٹینٹ کو اس کی ڈارک روم ٹکنولوجی کی بیزے سے جانا جاتا ہے کول مین کلیم کرتا ہے کہ اس کے اندر نائنٹی پرسنٹ سن کی جو روشنی ہے وہ نہیں آتی تو کسی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے ٹھیک اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اس کی یہ جو ڈوریاں ہیں یہ بلکل ساتھ میں جوڑ کے لگائیں تو اندر روشنی نہیں آئے گی لیکن پھر اس میں ہوا بھی اس حساب سے کم آئے گی بہرحال کول مین کی یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اس میں اندر روشنی واقعی بہت کم آتی ہے ہماری اس کیمپ سائیڈ میں کول مین کے علاوہ دیگر اور برینڈز کے بھی کیمپ لگے ہوئے ہیں جس میں نیچر ہائی کی پروفیشنل سیریز ہے یہ کیمپ آپ کو پاکستان میں تقریباً پچیس ہزار پر میں مل جائے گا اس کے ساتھ زلفہ ایک پاکستانی کمپنی ہے اس کا ایک کیمپ ہم نے اس دفعہ ٹیسٹ کیا ہے اچھا کیمپ ہے وہ بھی ٹو پرسن کیمپ ہے اچھا ہے اور ریزنیبل پرائس میں آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ کیمپ سرکٹینٹس ہم نے ٹرائی کیے جتنے بھی ہمارے پاس کیمپس ہیں انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا ہائی ایلٹیٹیوڈز بھی اس طرح کے جتنا بھی کیمپس ہیں انہوں نے اندر آپ کوکنگ نہیں کر سکتے ہیں کوکنگ کے لیے مسک کیمپ بلکلہ الگ ہوتا ہے اگر آپ اس طرح کا کیمپ لے لیتے ہیں تو کائنڈلی کوشش کریں کہ اس کے اندر کوکنگ نہ کریں کیونکہ ایک صورہ ہونے سے پورا ٹنٹ آب کا ضائع ہو جائے گا اب آپ ارلی مارننگ کا ویو دیکھ رہے ہیں کیمپ نے بہت اچھا ساتھ دیا کوئی پرابلم نہیں ہوئی رات کو رات کو یہاں پہ بہت زیادہ ٹھنٹ تھی جس کی ویسے کیمپس کے اوپر اور ان کی جو اندر والی لیئر ہیں ان میں کافی زیادہ نمی آئی جس کو کنڈنسیشن کہتے ہیں سپیشلی جو کیمپس کی آؤٹر لیئر ہیں اس پہ کورا وغیرہ بھی پڑا رہا جو کہ مائنس ٹیمپریچر ہونے کی نشاندہی کرتا ہے ہم تھوڑا ڈیٹیل ریویو بھی کریں گے ان کیمپس کا کیونکہ اس ٹور میں ہمارے اوپر کہیں بھی بارش نہیں ہوئی اللہ کرے آئندہ بھی نہ ہو لیکن اگر کبھی ہوتی ہے تو میں اس کا ایک بارشولا ریویو بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا بلکہ میں سپریٹ سنگل سنگل ٹینٹ کا بھی آپ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گا کرنڈلی جب بھی کیمپ لینا ہو آپ نے تو برینڈ کا ٹرسٹڈ برینڈ کا کیمپ لیں یہ جو چائنہ کے دو دو چار چار ہزار پے والے ٹینٹ آ رہے ہیں کرنڈلی وہ نہ لیں یہ آپ کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں اتنے ہائی ایلٹیٹوڈز پہ سین کچھ ایسے ہیں کہ صبح صبح ہم لوگ اٹھے ہیں اور کیمپس کے اوپر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کورا پڑھو اندر میں پڑھو ہے نہ کرو چاہو ری کیمپس کے اوپر کورا پڑھو ہے یہ شدید فرنڈ ہے لیکن سوڑی دیر میں دوپ لگے کی ناغل ہو جائے ہیں وہ بھی پہاڑا پہ دوپ آ گئی ہے لیکن آپ اس طرح دیکھیں کہ یہ جو بڑے کیمپس لگائے ہیں ان پہ بھی کورا پڑھا ہو گیا ہے اور لوکیشن ہے مولا کی بستی دودیپت سرک سے تھوڑا پیچھے یہ کیمپس آئی تھے دوپ دکھائیں ان کو پہاڑوں میں دوپ لگ چکی ہے یہ بھی اوپر کے مناظر دیکھیں یہ پہاڑوں پہ دوپ آ گئی ہے یہ اور لینڈسکرپ دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ بیک ٹو فران بھائی اللہ حافظ